چلو بھائی چلو بھائی ہم اپنا ایک اور مٹکہ لے آئے دوستو اس کو رکھتے ہیں یہاں پہ اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت ہوں گے تو کل دو مٹکے تو ہم لے آئیتے ہیں اور ابھی ابھی جاگے آپ کا بھائی ایک اور مٹکہ لے آئے پر بھائی اس کو لانے میں ہمیں اتنا ٹائم ہو گیا کہ تقریباً تین ساڑھے تین ہو گئے میں گیا تھا ایک بجے کا میں سوچا تھا مٹکہ ڈائریک لے کر آکے کام سٹارٹ کر دوں گا ایک بجے سے پھر بھی صحیح ٹائم تھا یار پر یار تین ساڑھے تین ہونے کو آئیں اور اب زیادہ دیر نہیں ہے مغرب ہونے میں یار پھر تمہیں پتا ہے مغرب ہو جاتی پتا نہیں چلتا خیر سے یار اس وجہ سے میں صرف اس کی وجہ سے لیٹ ہوں باقی میں نے کہا یار پہلے یہ چیک کر لوں کہ اس میں پائے پا رہا ہے یا نہیں آجا بھائی چیک کریں اچھا مجھے پہلے ہی خشیا تھا آجا گا یار گز گز آ کے چیک کرتے ہیں آجا گا اگر تھوڑا بہت کریں گے نا تھوڑا آگیا بھائی آگیا یہ دیکھو یار ایزی آیا بلکل سیٹ لگ رہا ہے دیکھا بلکل سیٹ آیا ہے تو یہ آلہ سراغ اس نے بہت بہتر کر آیا اور بلکل پرفیکٹ کر رہا ہے باقی بھائی جاتے جاتے میں یہ چیزیں رک گیا تھا کام کی جو ہمارے یوز میں آئیں گے ایک بالٹی رکھے کیونکہ ہم سمن منائیں گے نا تو پانی کی ضرورت پڑے گی تو وہاں سے پائپ چیچ کے اس میں بھر کے رکھ لوں گا میں اور بھائی کہ یار یہ دیکھ رہو تم لوگ بجری یہ تم لوگ کو کم لگ رہی ہوگی کیونکہ یار کام جتنا ہے نا ہمارا اس کے حساب سے یہ واقعی میں کم ہے تو بھائی ہم بجری پورے کا پورا کٹتا اٹھا کے لے کر آگیا ہیں وہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ چھت پہ ہم نہیں لا پایا کیونکہ میں اور بھائی تھے صرف اور دو تین کو ہی ہوتے دوست میرے پر کوئی تھانی ورنہ میں اس کو اپڑ لیاتا پر بھائی اس کو تقریباً پانچ سے چھ بندے اٹھا کے لا سکتے ہیں تو اس وجہ سے میں تھیلی میں بھر بھر کے لا رہا ہوں اب یہ ایک تھیلی لیا ہوں جب ضرورت پڑے گی تو بیچ میں جائے کے بھر کے لیا ہوں گا وہ زیادہ ایزی پڑے گا باقی اب میں تم لوگ کو بتاتا چلوں یار کہ یہ جو ہم ہیں کیا بنانے والے ہیں تو یار میں نے تم لوگ کو ایزی بہت کر دیا تھا کیونکہ مٹلیاں اور یہ دیکھ کے تم لوگ ایزی سمجھ گیا ہوگے کہ ہم کیا بنانے والے ہیں تو بھائی ہم جو ہیں وہ ریبٹ مٹ ہاؤس بنانے والے ہیں یہاں پہ فائنیلی تو یار بس میرے انتظار نہیں ہو رہا پر انتظار اور کرنا پڑے گا کیونکہ یار یہ ایک دن کا کام نہیں ہے تقریباً دو سے تین دن اس کو بننے میں لگیں گے آرام سے کیونکہ میں اکیلہ ہوں یار اور کوئی ساتھ نہیں ہے میرے تو اس وجہ سے یار تو خیر سے جلدی سے کام سٹارٹ کرتے ہیں اور کام سٹارٹ کرنے سے پہلے میں تم لوگ کو بتا دوں کہ بھائی ایک دیوار جو ہے وہ یہاں کچے گی اس کا جتنا پروسیس ہے ٹھیک ہے ایک دیوار یہاں کچے گی اور ایک دیوار جو اس کی یہاں کچے گی ہوں ٹھیک ہے تو اس کو میں کر دوں گا پیک اور باقی مڈہوس تم لوگوں نے دیکھا ہو اگر ویڈیوز میں اور اکسر لوگوں نے بنایا ہے اور میں بھی اسی طریقے کا بناوں گا ایک خوبصورت سا کوشش کروں گا پورا جیسا میرا دماغ چل دا نا ویسا ہی بنے تو اس طرف بنے گا ٹھیک ہے نا تو اب دیر نہیں کرتے ہیں کام شروع کرتے ہیں اور ان ساروں کو جو یہ دوستوں میں نے خلاف لا کے فارق کر دیا ہے آج آپ کے بھائی نے زیادہ کام نمٹایا ہے نہیں سر پر ڈالا ہی نہیں سب کو کھلا دیا ہے بس ایک دو مرگا مرگی رہتے ہیں انہیں ہم بیچ بیچ میں کھول دیں گے دانا ڈال دیں گے وہ خاتے رہیں گے اور میں اپنا کام کرتا رہوں گا تو چلیں ہر جلدی شاہب سٹارٹ کرتے ہیں اپنا کام تو یار کام سٹارٹ کرنے سے پہلے دوستوں میں تم لوگ یہ بتاتا چلوں کہ میں اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں کہ اس چیز کو ایسے دکھاؤں کہ جو بھائی نیا سیٹ اپ ریبٹ کا مڈھا ہوت بنانا چاہتے ہیں تو ان کے سمجھ آجا ہے کہ کس طریقے سے بنے گا ٹھیک ہے تو میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ لوگ کو صحیح طریقے سے کام دیکھیں اور فوٹیج جو وہ صحیح آئے ویڈیو کلیر آئے تاکہ سمجھ آجا ہے موسیقی موسیقی تو یار ایک چھوٹی سی گلتی ہو گئی تم لوگ انہیں دیکھے لی یہ پائپ جو ہے وہ چھوٹا آگیا ہے ہمارا باقی دونوں تو پھر بھی سیٹ ہیں لیند کے حساب سے پر یہ چھوٹا آگیا ہے خیر سے بھائی فکر کی بات نہیں ہے میں نے بھائی کو کال کری ایک بھائی بار گئے ہوئے تھا میں نے بولا یار ایک پائپ اکنا لیتے ہوئے آجاؤ تو انہوں نے بولا مجھے تصویریں بھیجدوں میں نے انہیں سینڈ کر دی ہیں تو یار وہ یہ والا پائپ بڑا لیاں گے میں نے انہیں فکس تصویر بھیجیے کہ ان کی لیند میں آئے بھائی دوستو میں تم لوگ آپ دکھا دوں یہ دیکھو بھائی آپ لوگ انہیں ایٹ کی جو ایک ایسی لیئر تیار کرنی ہے ٹھیک ہے اس طریقے کی یہ تین پہ ہے یہ بھی تین پہ ہے اور جو سامنے آلیا ہے نا وہ پانچ ایٹوں کی لیئر ہے ٹھیک ہے تاکہ وہ اپر رہے تو دیزائن خوبصورتی میں ایسے آئے گا نیچے کی طرف ٹھیک ہے دوستو تو یہ آپ ایزی بنا سکتے ہیں تو یہ اس کا فرس سٹیپ ہے اور سیکنڈ سٹیپ اب ہم کرنا شروع کرتے ہیں پہلے پائپ آ جائے پھر اس کی دیوار کیچیں گے کیونکہ یہاں پہ ایک دیوار کھڑی ہوگی یوں کر کے جن کے پائپ کو سہارے دے گی تو پائپ لیا ہے پہلے پھر ہم اس کی دیوار بناتے ہیں چلو 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 تو یار پائپ لے کر آ گئے ہم تو یار سین کچھ یوں ہوا کہ بھائی جو ہے وہ گھر آیا تھا اور اس نے میرے کو بولا کہ بھائی تم ساتھ چلو میں سمجھ نہیں آرہا پائپ کون سا ہے کتنا ہے کیا ہے میں نے اس کو تصویر بھیجی تھی دکان دار کو تصویر میں سمجھ نہیں آرہا خیر سے ہم جو ہے وہ بڑا پائپ لیا ہے یہ دیکھیں اور اس سے اچھا خاصا بڑا ویسے مجھے یہاں تک چاہیے تھا پہلے تھوڑا بڑا ہی مل گیا باگی یار جاتے ہوئے جو ہے میں یہ مٹے مکس کرنا سٹارٹ کیتی میں نے تاکہ یہاں کی دیوار کھڑی کر دیتے ہیں ہم پر تائم نہیں ملا اور وہاں پہ بھی دیر ہو گئی تو غیر سے یار آج جو ہے نا ہم یہ پورا نمٹا دیتے ہیں پوری جگہ کل جو ہے مجھے لگ رہا ہے کیونکہ ابھی تھوڑی دیر بعد نہ مگڑے ہو جائے گی تو کل یہ والی دیواریں کھڑی کر دیں گے جو ادھر کی کھڑی ہوں گی تو یار دوستو مجھے یہ بناتے بناتے اتنی دیر ہو گئی کہ مغرب کپ کی ہو چکی ہے آزان بھی ہو چکی ہے اور یہ ابھی تک یہاں ہی ہے سارے کا سارا کام یہ دیکھو یہ ابھی صرف دو انٹوں کی دیوار کھڑی ہوئی ہے ابھی یہ اس کے اندر لگنے ہیں پھر دو اور دیوار مطلب دو اور نیٹوں کی وہ کھڑی ہوگی اس کے ساتھ لیے سمجھ رہے ہو تو یار ابھی فیلال نا یہ اتنا ہی ہے تو آج ہمارے پاس صرف اتنا ہی کام ہوا ہے کیونکہ یار آج میں بہت لیٹ ہو گیا تھا مجھے یہ کام تقریبا تقریبا صبح بارہ یا ایک بجے سٹھارٹ کر دینا تھا تب جائے کے سارا ہوتا ہے لیکن یار وہ پائپ چھوٹا پڑ گیا اور ساتھی ساتھ میں تین بجے تک آیا وہ جو ہائنڈی ہم نے ایک لینی تھی یہ مٹھی تو ایک مٹکہ لینے میں دیر ہو گئی تین بجے کام سٹھارٹ ہوا تو اس لیے ہم لیٹ ہو گئے تو خیر سے یار فیلال ابھی ہمارا کام اتنا ہو گیا ہے اور ریبیٹ مر ڈاؤس ہا ہمارا فائنلی کام تو سٹھارٹ ہو گیا کل انشاءاللہ ہم یہ دیوار ہیں دونوں کی دونوں دیوار ہیں اور یہ پورے کا پورا کھڑا کر دیں گے انشاءاللہ تو کل انشاءاللہ یہ کمپلیٹ کر دیں گے اور پرسو پھر اس میں کلر و گارہ بھی تھوڑا سا اور کام ہے تو وہ بھی پورا کر دیں گے باقی یہ کھلی میں ہے اس کو میں بن کروں تم کہاں چھڑی بھی ہو ہاں یہ جو ہماری مرگی ہے اور چھوٹا ڈاؤن یہ دیکھیں یہ کھلے ویتے یہ دونوں گھوم رہے ہیں مدے سے آجاج ان کو میں نے نہ چھوڑا ہوا تھا چلو بھائی جاؤ چلو 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 اندر جاؤ چلو 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 آڑے کہاں کھو درے ہو تمہیں دیکھی نہیں راندیری کیے سے یہ دیکھیں کہتے جاتا ہے جم کر کے انگری بھٹ چھوٹے سے تو یار کافی تھکن ہو چکی ہے یار مجھے کیونکہ میں صبح کا لگاو ہوں انہی کاموں کے چکر میں خیر سے تو تم لوگ لازمی باتانے یار فلال ابھی کیسا لگ رہا ابھی تو پورا بنا بھی نہیں ہے جب یہ فل بن جائے گا جو میں نے سوچا بلکل ویسی کام ہو رہا ہے انشاءاللہ بہت اچھا بنے گا تو گھر سے دوستو بہت تھکن ہو گئی ہے نیچے جاؤں میں میں نے کھانا تک نہیں کھایا صرف اس کام کے چکر میں تو یار اتنی محنت کریے تو ایک لائک لازمی کر دینا یار مجھے ایسا لگ رہا میرے پڑھنا کچھ شڑی گیا ہے یہاں پہنا اچھی خاصی مکڑیاں بھی تھی کیونکہ چھوٹی چھوٹی مکڑیاں نکلنی ہیں وہ کونے خدروں میں چھپی ہوئی ہوتی میں صاف صافہی کر رہی ہے تو میرے کافی کاٹ رہی ہیں اور یار ایک چیز میں بتا دوں کل کے ولوگ میں تم لوگو نہیں بتایا یہ مٹی کا جو بھی کام کر رہو تو اس پر مارکس پہنا کرو اس وحالے کام میں تو خیر اتنی دروت نہیں بڑی کیونکہ یہ تو سمنٹ وغیرہ گا تھا پر جو میں نے کل پرسوں وہاں اندر کی مٹی نکالی تھی اس طرف اپنے سٹوری طرف کی جنپ لیکو آئے گا تو وہاں پہ میرے یہ دیکھو دانے نکالاں اچھے خاصے فیس پہ تو آپ لوگ جب بھی کام کرو تو مارکس پہنو آئینہ میں بھی پہنوں گا کیونکہ وہ جمی بھی مٹی ہوتی ہے وہ جمتی ہمارے اندر تو بس یار اپنا خیال لکھو تو یہ تھی آج کے ویڈیو امید کرتا ہوں آپ لوگو پسند آئے گا تو اگر پسند ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر جائے گا اور چینل کرمی شوق کو لازمی سبکرائب کر لیجے گا ملتے انشاءاللہ کاللہ نئے ٹاپک نئے ویلوگ کے ساتھ ابھی کے لئے دیجئے گا مجھے اجازت اللہ حافظ ٹا ٹا با بای